اسلام علیکم فرنس اور وجی جا کر شارک سے ملتا ہے تو شارک کہتا ہے کہ تو نے مجھ پر الزام کیوں لگایا تھا جس پر وجی کہتا ہے چھوڑنا اور پھر وہ اس کو سارا بتاتا ہے کہ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا مجھے تھپڑ مارا اور مجھ پر تھوکا بھی پھر مجھے گھسا آگیا تو شارک کہتا ہے تو پھر تو نے کیا کیا جس پر وجی کہتا ہے پھینک دیا تو شارک کہتا ہے پھینک دیا اتنی سی بات پر تو نے اس کو چھت سے نیچے پھینک دیا اور وہاں سے باہر کو نکلتا ہے اور باہر حیاء کھڑی ہوتی ہے اور وہاں حیاء کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے سنو اپنے بھائی کی باتیں اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور حیاء وہاں پر بیٹھ کر بہت بڑی طرح روتی ہے جب واپس گھر آتی ہے تو اپنا گھر چھوڑ کر شایان کی گھر چلی جاتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ وجی منت سے ملنے آتا ہے جس پر منت بہت چیکتی ہے کہ تم نے میرے بچے کو مارا میری ماں کو مار دیا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی اس کو کھولو کھولو اس کو اور وہ گیٹ کو زور زور سے کھولنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ منت کیلت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اور وہ ڈاکٹر جس نے عدالت میں گواہی دی تھی وہ انجیکشن لے کر آتا ہے تو دوسرا ڈاکٹر دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے یہ آپ نورمل پیشنٹ کو یہ انجیکشن کس طرح دی سکتے ہیں جس پر وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے بھی ایک ڈاکٹر تھا جنہوں ان کی بات نے بولے تھے ان کو یہاں سے نکلوا دیا گیا تھا اگر آپ نے یہاں سے نہیں جنا تو آپ چھپ کر کے بیٹھیں تو دوسرا ڈاکٹر کہتا ہے کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے آپ ایسا کرتنیو رہے ہیں لیکن وجی کا خریدہ وہ ڈاکٹر کوئی بات نہیں سنتا اور منت کو انجیکشن دے دیتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک دفعہ اور انجیکشن دیتا ہے اور منت خرد بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو منت کا ڈاکٹر نرس کو بھیجتا ہے کہ جا کر دوسری ڈاکٹر اس کو بلا کر لاؤ اور جب نرس جا کر باہر بتاتی ہیں تو باہر شایان کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ منت کی بات کر رہی ہیں تو وہ ڈاکٹر سے ملتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں لیکن آپ کا بھائی یہاں آیا تھا جس کی وجہ سے منت بہت زور زور سے چیخ رہی تھی اور آپ کے بھائی کے کہنے پڑی منت کو انجیکشن دیے جا رہے ہیں آپ پلیز سٹے لیں جلدی کریں اور جلدی کچھ کریں رمضان چچا بھی وہی ہوتے ہیں تو شایان کہتا ہے میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں آپ پلیز اب اس کو کوئی انجیکشن مت دینے دینا اور رمضان چچا سے کہتا ہے کہ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں اور گھر چلا جاتا ہے گھر بیٹھ کے سوچ رہا ہوتا ہے کہ جب منت نے مجھے ساری سچائی بتای تھی تو میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا اور پھر چلا جاتا ہے یاور اور وجی کی طرف ادھر یاور بہت پریشان بیٹھا ہوتا ہے تو وجی کہتا ہے آپ کی ڈائی وارس میری وجہ سے نہیں ہوئی خود بھی سکون سے رہے مجھے بھی سکون سے رہنے دیں تو یاور کہتا ہے تمہاری دی ہیو ٹینشن کی وجہ سے میں نے گصے میں آ کر اس کو ڈائی وارس دے دی اور شایان گصے میں گھر میں انٹر ہوتا ہے اور ادھر سے وجی باہر کو نکر رہا ہوتا ہے تو شایان آتے ہی وجی کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا جس پر شاور چھوڑواتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ تو شایان کہتا ہے آپ کو آپ کو بتاؤں میں جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو وجی کہتا ہے آپ کا دماغ خراب ہو گیا آپ تمیز سے بات نہیں کر سکتے تو اس پر شایان کہتا ہے نہیں میں نہیں بات کر سکتا آرام سے تم سے میں تمہیں جان سے مار دوں گا اور نکال لیتا ہے گن اور تان دیتا ہے وجی کے اوپر جس پر شایان سے جاور اور وجی گن لے رہے ہوتے ہیں لیکن شایان وہی گن اپنے ماتے پر رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں خود کو مار دوں گا اور وہاں پر چل جاتی ہے گولی تو ویورز یہ تھا آج کے اپیسوڈ کا ریویو آئیے چلتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے پرومو کی طرف نیکسٹ اپیسوڈ کے پرومو میں دکھایا جاتا ہے کہ وجی نے کمینے پنچ کی حدے پار کرتی ہیں اب منت کے ساتھ اس نے وہ کیا ہے جو اس نے پہلا کبھی نہیں کیا تھا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ منت گھر واپس آ چکی ہے منت اکیلے ٹیبل پر بیٹھی ہوتی ہے اور بہت گمسم ہوتی ہے کوئی بھی بات نہیں کر رہی ہوتی ہے صرف وہ خاموش بیٹھی رہتی ہے اور یہ بھی آپ نے دیکھا تھا کہ شایان وجی کو مارنے اس کے گھر گن لے کر جاتا ہے اور ان میں یہی دکھایا جاتا کہ گن کی گولی نکل جاتی ہے لیکن یہ نہیں دکھایا جاتا کہ گولی کس کو لگتی ہے وہ کسی کو بھی نہیں لگتی شایان وہاں سے چلا جاتا ہے اور وجی پھر آ کرتا ہوا شایان کو دیکھتا ہے کہ یہ تو میرا کچھ بھی نہیں بگار سکا شایان جیسے گھر واپس آتا ہے تو وہ منت سے کہتا ہے کہ میرا تعلق ایسے لوگوں سے ہے جو لوگوں کا کھون کرتے ہیں لوگوں کو جان سے مار دیتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ میرے گھر والے ہیں یا میرے کچھ لگتے بھی ہیں ہمارا کھون ایک ہی ہے اور جیسے ہی وجی کو پتا چلتا ہے کہ منت گھر واپس آ چکی ہے وہ منت کے لئے گلدستہ لے کر اس کے گھر پہنچ جاتا ہے شایان وجی سے کہتا ہے کہ تم ہمارے گھر نہیں آ سکتے اور یہاں سے دفع ہو جو لیکن وجی وہاں پر گلدستہ رکھتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے اور شایان منت کی خدمت کر رہا ہوتا ہے وہ منت کے سر میں تیل لگا رہا ہوتا ہے لیکن منت کچھ بھی نہیں کہتی وہ صرف خاموش رہتی ہے اور دوسری طرف رمضان چچا منت کو گھر دے کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شکر ہے اللہ کا کہ میری بیٹی اپنے گھر واپس آ چکی ہے لیکن ویورز یہ خوشی صرف چند دنوں کی ہی تھی رات ہوتے ہی وجی شایان ان کے گھر پہن جاتا ہے یاور یہاں پر پولیس والوں کو بھی لے کر منت کے گھر جاتا ہے اور وہاں پر انکوائری کرواتا ہے کہ منت گھر واپس کیوں آئی ہوئی ہے لیکن منت ہے کہ کاموش ہے اور رات میں جیسے ہی پولیس چلی جاتی ہے تو وجی شایان ان منت کے گھر آ جاتا ہے جیسے ہی وہاں جاتا ہے تو منت کو دیکھتا ہے کہ منت اپنے گھر میں اکیلی ہے وہ منت کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے منت کا چہرہ بھی بگار دیتا ہے اور اس کو مارتا ہے اور منت کا بہت بڑا حال کرتا ہے لیکن جیسے ہی وہ اپنے گھر جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ ڈڑاوہ ہوتا ہے اور اندر جاتے ہی اپنے روم کا دروازہ بند کر لیتا ہے اور بہت ڈڑ جاتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے لیکن جیسے ہی جاور کو پتا چلتا ہے کہ وجی نے اب یہ سب کچھ کیا ہے تو وہ وجی کو بہت زیادہ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ تم اتنی گندی حرکت بھی کر سکتے ہو وہ تمہاری بھا بھی تھی تم نے اس پر اتنا برا کس طرح کیا اور وجی کو بہت مارتا ہے کہ تمہاری حمد کیسے بھی سب کچھ کرنے کی تم میرے بھائی نہیں ہو سکتے جو تم نے یہ حرکت کی ہے میں نے تمہارا ہر غلط کام میں ساتھ دی ہے لیکن یہ جو تم نے حرکت کی ہے نا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا وجی اور وجی جیسے ہی اپنے کمرے میں جاتا ہے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے اپنا سر پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا یہ میں نے کیا کر دیا ہے اور ادھر جو منت ہے اس نے اپنی ساری خاموشی توڑ دی ہے وہ چیک پڑی ہے جیسے ہی ڈرامے کا نام رکھا گیا ہے چیک کسی طرح منت نے اپنی خاموشی توڑ دی ہے اور وہ چیک دی ہے اب منت ایک نئے رکھ میں آئے گی اور وجی سے سارے بتلے لے گی اپنی ماں کا اپنے دوست کا اپنے بچے کا اور یہاں تک کے اپنی عزت کا اب وجی کو وہ چھوڑے گی نہیں تو ویورز اب آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ منت جو چیک پڑی ہے کیا اس نے اچھا کیا ہے اور کیا آپ وجی اپنے انجام کو پہنچ پائے گا اپنی قیمتی رہ کا ہزار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں ڈانکیو ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں والت برے چانل کو دیتے موسیقا موسیقا موسیقا